اسلام علیکم ناظرین امید تمام دوست پھیرے تو آفیر سے ہوں گے اور آج پاکستان کی جو سیاسی صورتال میں ایک نئی ڈیولیمنٹ ہوئی ہیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے دوبارہ اپنا اس سے پہلی دفعہ تو وہ وزیراعظم منتقل ہو گئے تھے ووٹ لے کے اب ایوان سے اعتماد لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان نے اب اس کی نوبت کیوں پیش آئی کیوں وزیراعظم پاکستان یہ چیزیں کر رہے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان واقعی کسی کا اعتماد کھو چکے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورڈ کو ایسا فیصلہ دینے والی ہے جس سے تحریک انصاف کے سارے رینڈمہ یہاں پر آ جائیں گے ایوان میں اور وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے تو یہ ہے اور آج ڈی جائی ایس پی آر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے تب سے پہلے بات کریں گے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو ٹکٹو کے اعلان کے بعد تحریک انصاف میں ایک بغاوت جو پیدا کرنے کی خبریں چلائی جاری ہیں دو میڈیا گروپ ہیں ایک سمان نیوز ہے ایک ٹوئنٹی فور ہے جو بھی بندہ کانسلر لیول کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے تو ٹوئنٹی فور اور سمان نیوز اور ایک اور کے ٹوئنٹی ون نیوز ہے یہ بڑھ چڑھ کر اس کو پیش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بڑا جٹکا بڑا جٹکا عوام کا جو تاثر عوام کو تو یہی کہ امیدوار کوئی بھی ہو ووٹ تحریک انصاف کو دینا ہے ووٹ عمران خان کو دینا ہے لیکن یہ دو تین میڈیا گروپس چار پانچ میڈیا گروپس ہیں جو عمران خان کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ٹکٹوں کے اعلان کے بعد پیپرس پارٹی نے بھی اپنی گیم کھیلی پیپرس پارٹی نے بھی ٹکٹوں کے اعلان کر دیا لیکن نون لگ نے کوئی ٹکٹوں کے اعلان نہیں کیا عمران خان نے ریویو کا بھی اپنا فیصلہ کر لیا کہ جو جاں جاں ان کو لگتا ہے کہ ٹکٹیں غلط دی گئی ہیں امیدواروں کو وہ امیدوار اپیل کریں گے اور اس کے بعد عمران خان اس پر سنیں گے جائمراکہ دیکھیں گے واقعی غلط فیصلہ ہوا ہے تو وہاں پہ وہ ٹکٹ ریویو کریں گے لیکن یہاں پر ابھی تک مسلم لیگ نون نے کوئی اپنے امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کی دوسری جانب جو امپورٹنٹ حکومت ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرانے کی برپور کوششیں کی جاری ہیں اور عدلیہ کے خلاف جتنی ان سے چل رہی ہوتے ہیں وہ مہم چلا رہی ہے آج اداروں نے بھی اپنے آپ کو کلر کر دیا ہے ڈی جائی اسپی آر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کیوں ہم ایک نظرے سے دیکھتے ہیں اور ڈی جائی اسپی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج حکومت کے انڈر کام کرتی ہے پاکستان کا دفاعی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو دیکھے گی سیاسی مسائلوں میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے نہ کردار فوج ادا کرنا چاہتی ہے اس کے بعد شہباز شریف جو وزیراعظم اعتماد کا ووڈ لے رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان سے ایم کیوم یا کوئی دوسری سیاسی جماعت خفا ہونے جاری ہے پپرس پارٹی ہاتھ کرنا چاہیے کیونکہ آگے ایک اور مہنگائی کی ویو آنے والی ہے پیٹرول ساڑھے تین سو روپے تک لیٹر جانا ہے ڈیزل تین سو پچھتو روپے تک لیٹر جانا ہے ابھی تک آئی ایم ایف نے کوئی آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل نہیں کیا گیا پوری طرح سے جب وہ پورا ہوگا تو آپ دیکھیں گے مہنگائی کی ایک نئی ویو آئے گی اس کے بعد پاکستانی عوام کے اوپر ایک نیا مہنگائی کا بم گرائے جائے گا پھر یہ وزیراعظم پاکستان یہی سوچ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے کے اعتماد کھوچے یا کوئی نئی حکمت عملی وہ بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اب تلی کے اتنا ہی بہت بہت شکریہ